سوچیں کہ آج سے 120 سال پہلے آپ اس دنیا میں ہوتے اور تب آپ کو یہ خبر سننے کو ملتی کہ دو لوگ ایک ایسی مشین بنانے جا رہے ہیں جو ہر کسی کو ہوا میں اڑا سکتی ہے چیر، ٹیبل، انسان، پلاسٹک، میٹل، ہر چیز کو ہوا میں اڑا سکے گی تو سچ بتائیں آپ کا ریاکشن کیا ہوتا؟ نہیں پتا چلو میں بتاتا ہوں آپ یہ بات بتانے والے کو کہتے کہ پاگل ہو کیا؟ کیا الٹی سیدھی باتیں میرے سامنے آ کر بولتے رہتے ہو؟ کیا میرے ماتھے پر تمہیں بلڈی فول لکھا نظر آ رہا ہے؟ ایسی کوئی چیز بن ہی نہیں سکتی جو ہر چیز کو ہوا میں اڑا سکے شاید تب میں بھی ہوتا تو ایسا ہی جواب دیتا انفیکٹ کوئی بھی ہوتا تو ایسا ہی ریاکٹ کرتا لیکن رائٹ برادرز نے ایسا کر کے دکھایا انہوں نے 1903 میں ایسی مشین بنا ڈالی جو ہر چیز کو ہوا میں اڑا سکتی ہے صرف پلینز ہی نہیں ایسی ہزاروں ٹیکنالوجیز ہیں جو ایک وقت میں impossible لگتی تھی لیکن ہر وہ چیز جو impossible لگتی تھی وہ possible ہوئی اور اس کی ایک ہی وجہ تھی جی ہاں بڑی سوچ جو پور مینڈسٹ والوں سے ذرا ہٹ کر ہوتی ہے دنیا میں موجود ہر ٹیکنالوجی بڑی سوچ کی وجہ سے ہی انوینٹ کی گئی سوچئے کہ رائٹ برادرز بھی یہ کہتے کہ ایسا ممکن نہیں کہ کوئی ایسی مشین بنائی جا سکے جو ہوا میں ہر کسی کو اڑا سکے اگر رائٹ برادرز کی سوچ بھی لیمیٹڈ ہوتی تو کیا کوئی آج رائٹ برادرز کو جانتا یاد رکھیں اس دنیا کو بدلہ انہی لوگوں نے ہے جن کی سوچ کا دائرہ بہت بڑا تھا آج کے دور میں کامیابی تب ہی ممکن ہے جب انسان اپنی سوچ کے دائرے کو بڑا کرتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم فور رولز پر بات کریں گے جن کو اپنا کر آپ بھی ان لیمیٹڈ سوچ رکھ سکتے ہیں جس سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں پرابلمز کا سلیوشن نکال سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل سکتے ہیں تو چلیے بات کرتے ہیں ان فور رولز کی جن کو اپنا کر آپ کچھ بڑا سوچ سکتے ہیں رول نمبر وان بیلیو ان یورسلف جی ہاں خود پر یقین سوچے کہ اگر آپ کو خود پر یقین ہی نہیں ہے تو کیسے آپ آؤٹ آف دی باکس سوچ سکو گے کیسے آپ الگ سوچ رکھ پاؤ گے اس لیے خود پر یقین ہونا بہت ضروری ہے اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تمہارے اندر ایک دیا ہے اور یہ دیا اتنا طاقتور ہے کہ جسے اگر تم نے جلا لیا تو اس سے تم پوری دنیا کو روشن کر پاؤ گے اور یہ دیا خود پر یقین کا ہے کامیابی کا راز ہے خود پر یقین رکھنا جب تم خود پر یقین رکھتے ہو تو دنیا تم پر یقین رکھتی ہے اس لیے ایسا کوئی کام نہیں جسے تم نہیں کر سکتے بس خود کو پہچانو اور محنت کرو ایلون مسک کی ہی مثال لے لیں سب کہتے تھے کہ کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کا سپیس کی کسی ایجنسی کو چلانا ناممکن ہے سپیس کمپنی بنانے کے لیے جتنے فیلیرز جتنے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں وہ صرف ایک گورنمنٹ کمپنی ہی ایفورڈ کر سکتی ہے اس لیے کسی بھی پرائیویٹ کمپنی کا سپیس راکٹ بنانا ناممکن ہے لیکن ایلون مسک نے اس بات کو غلط ثابت کیا اور سپیس ایکس کو اتنی بڑی کمپنی بنایا کہ ناسا جیسی ایجنسی کو بھی سپیس ایکس سے راکٹس منگوانا پڑتے ہیں لیکن یہ سب آسان نہیں تھا ایلون نے ان سب کاموں میں بہت سے فیلیرز دیکھے مگر ان کا خود پر یقین ہونا اس بات نے انہیں اتنا بڑا انسان بنا دیا ایلون کہتے ہیں کہ خود پر یقین ہونا بہت زیادہ ضروری ہے سوچیں کہ آپ کا خود پر یقین ہی نہیں تو دوسرے آپ پر کیسے یقین کریں گے جیسا کہ میں نے بتایا اس دنیا میں آج تک بڑے سے بڑے کام انسانوں نے ہی کیے ہیں ان کے پاس ایک دن میں چھبیس سے تیس گھنٹے نہیں ہوتے آپ ہی کی طرح ان کے پاس بھی چھویس گھنٹے ہی ہوتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ دو پیر دو کان اور ایک دماغ ہوتا ہے اگر وہ سب کر سکتے ہیں تو تم بھی کر سکتے ہو کسی نے بہت ہی اچھی بات کہی تھی کہ کچھ لوگ اپنی زندگی بناتے ہیں اور کچھ لوگ بہانے آپ کون سے ہیں مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں بہانے بازی کرنا ایک ایسی بیماری ہے جو سونے کو کوئلے کے بھاو کر دیتی ہے آج 90% لوگ اسی وجہ سے کامیاب نہیں ہیں کیونکہ وہ بہانے بناتے ہیں کاموں کو ٹالتے ہیں کاش میرے پاس پیسہ ہوتا تاکہ میں بھی ایک اچھا بزنس سیٹ کرتا کاش میرے پاس بھی ریسورسز ہوتے کاش میں بھی ایک اچھی فیملی سے بیلونگ کرتا ابھی تو میری ایج بہت بڑھ گئی ہے میری قسمت ہی خراب ہے ابھی وقت نہیں آیا جب وقت آیا تب محنت کروں گا بہت سے لوگ اسی وجہ سے کچھ بڑا نہیں کر پاتے کیونکہ ان کے اندر یہی بہانے پائے جاتے ہیں آپ اور آپ کی کامیابی کے درمیان یہی وارڈز ہوتے ہیں ان کو درمیان میں سے نکال دیں اور محنت شروع کر دیں آپ کامیاب ہو جائیں گے اس لیے بہانے بنانے کی بجائے موقع دھونڈنا شروع کریں اور کامیاب موٹیویشنل سپیکر جم روحن نے کہا تھا کہ موقع آپ کو وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں کامیابی ہوتی ہے اور بہانے آپ کو وہاں لے کر جاتے ہیں جہاں ناکامی ہوتی ہے اس لیے اگر آپ کچھ بڑا سوچنا چاہتے ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہانے بنانا چھوڑنا ہوگا اور اپنی سوچ کو unlimited کرنا ہوگا یہی کامیابی کا راز ہے نمبر 3 never give up وارٹ ڈیزنی نے ایک بار بہت ہی کمال کی لائن بولی تھی انہوں نے کہا تھا کہ کبھی بھی ہار مت مانو پیچھے ہٹنے کی بجائے ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرو اگر ایسا کرتے رہے تو کامیابی ایک دن تمہارے قدم چومے گی آپ نے فراغز والی کہانی تو سنی ہی ہوگی جس میں کچھ مینڈک ایک گڑے میں گر جاتے ہیں سب باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں مگر کوئی بھی کامیاب نہیں ہو پاتا لیکن ایک مینڈک پھر بھی اپنی کوشش جاری رکھتا ہے وہ دس بار بیس بار سو بار کوشش کرتا ہے سب اس پر ہنستے ہیں اور کہتے ہیں کہ باہر نہیں نکلا جا سکتا لیکن آخر میں وہ مینڈک باہر نکل ہی آتا ہے اور بعد میں پتا چلتا ہے کہ وہ مینڈک بہرا تھا جس کو کسی کی نہ سنی اور وہ کوشش کرتا رہا اور آخر میں باہر نکل ہی گیا اس لیے کامیابی کا ایک رول کبھی نہ ہار ماننا بھی ہے کچھ الگ کرنے والے کچھ بڑا سوچنے والے کبھی بھی ہار نہیں مانتے ہار کا لفظ ان کی ڈکشنری میں ہوتا ہی نہیں وہ یا تو کوشش کرتے ہیں یا پھر سیکھتے ہیں لیکن ہار کبھی نہیں مانتے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں کسی کام کو کرنے کی ایک دو بار کوشش کرتے ہیں جب مار پڑتی ہے تو ہار مان لیتے ہیں اور پھر دوبارہ کوشش ہی نہیں کرتے تھومس ایڈیسن نے جب بلب بنایا تو اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ میں نے ہار نہیں مانی میں ایک بار ٹرائی کرنے میں کامیاب نہیں ہوا بلکہ میں نے دس ہزار ایسے طریقے ایجاد کیے جن سے بلب نہیں بن سکتا اس لیے اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ کوئی گول حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہار نہیں ماننی آپ نے بس کوشش کرتے جانا ہے وقت کے ساتھ ساتھ خود میں بہتری لاتے جانا ہے اور کوشش جاری رکھنی ہے اگر آپ کہو کہ آپ زمین پر کھڑے کھڑے چاند کو ہاتھ لگانا چاہتے ہو تو یہ بات بہت عجیب ہوگی اس لیے آپ جب بھی کچھ بڑا سوچو تو ریالٹی کو سامنے رکھ کر سوچو ایسا مت سوچو کہ میں ہنڈرڈ میٹر کی ریس صرف ایک سیکنڈ میں پوری کروں گا بلکہ آپ ریالٹی دیکھو کہ ہنڈرڈ میٹر کی ریس میں سب سے بڑا ریکارڈ کس کا ہے حسین بولٹ جنہوں نے 2009 میں ہنڈرڈ میٹر کی ریس صرف 9.58 سیکنڈ میں پوری کی تھی اور یہ بہت بڑا ریکارڈ ہے اگر آپ اسے بریک کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 9.57 سیکنڈ میں ہنڈرڈ میٹر کا فاصلہ تیہ کرنا ہے نہ کہ ایک سیکنڈ میں اسے اور اچھے سے اس سٹوری کی مدد سے سمجھتے ہیں دو لڑکے جو کہ بہت پریشان تھے انہوں نے اپنی پریشانی ایک دانشور بزرگ کے ساتھ شیئر کرنے کا سوچا جو کہ بہت سمجھدار اور عقل مند تھا دونوں لڑکے بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اپنا ہنڈرڈ پرشنڈ دیتے ہیں اور اپنا خون پسینہ ایک کر کے کام کرتے ہیں پھر بھی ہمیں کامیابی نہیں مل پا رہی آپ ہمیں کوئی مشورہ دیں تا کہ ہم کامیاب ہو سکیں بزرگ نے ان کی بات سنی اور ایک پتنگ کو ہوا کی الٹی سائیڈ میں اڑانے لگے بزرگ نے بہت کوشش کی مگر پتنگ اڑنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور بار بار نیچے گر جاتی ان میں سے ایک لڑکا بولا کہ آپ پتنگ کو ہوا کی الٹی سائیڈ میں اڑا رہے ہیں اگر آپ اسے صحیح سائیڈ میں اڑائیں گے تو یہ ضرور اڑے گی اس بات کو سن کر بزرگ مسکرائے اور کہا کہ میں یہی چیز تم کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں اگر تم ریالٹی کو نظر انداز کر کے کوئی بھی کام کرو گے تو آپ اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاؤ گے جب آپ انوائرمنٹ اور ایٹماسفیر کے ساتھ الائن ہو کر کسی بھی کام کو کرو گے تو آپ تھوڑی سی محنت سے بہت بڑا اچیب کر لوگے کیونکہ تب آپ کی ڈائریکشن ٹھیک ہوگی ریالٹی کو مدنظر رکھ کر کام کرنے سے ہمیں اس بات کا پتا چلتا ہے کہ ہمیں کتنا وقت کتنی ایفورٹ کتنا ایکسپیرینس اور کتنا فنڈ چاہیے اس طرح ہم ایک پلیننگ کے ساتھ شلتے ہیں اور سسٹیمیٹک طریقے سے اپنے گول کو اچیب کرتے ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جس میں میں نے آپ کو چار ایسے طریقے بتائے جس سے آپ کسی بھی گول کو حاصل کر سکتے ہیں چلیے ان چاروں رولز کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں روزویلٹ کا ایک کوٹ ہے کہ خود پر یقین کرو اگر ایسا کرنے میں تم کامیاب ہو گئے تو تم آدھی کامیابی حاصل کر چکے ہو اس لیے خود پر یقین کیے بغیر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے جیسا کہ زندگی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنی زندگی بناتے ہیں اور دوسرے وہ جو بہانے بناتے ہیں آج تک کوئی بھی انسان جو بہانے بناتا تھا کامیاب نہیں ہوا اس لیے آپ کو اس عادت کو خود سے نکال پھینکنا ہوگا کہتے ہیں کہ کامیابی منزل پر نہیں بلکہ راستے پر ہوتی ہے راستہ تیہ کرتے جائیں اور کامیاب ہوتے جائیں لیکن جو لوگ راستے میں ہی ہار مان جاتے ہیں وہ لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے ریالٹی کو دیکھ کر پھر ہی کچھ بڑا سوچیں اس سے آپ کو پلان کرنے میں آسانی ہوتی ہے آپ وقت اور محنت کا تعیون کر لیتے ہیں اور کامیابی حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اس ویڈیو نے آپ کی زندگی میں بہت سی ویلیو ایڈ کی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں ملوں گا آپ سے اگلی کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ